السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ کامیاب ہے ایک بات میں آپ کو شروعات میں ہی بتاتا چلوں آپ کسی بھی کام کی شروعات کریں کسی بھی کام کی شروعات کریں آپ یہ اسم مبارک اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کام میں سو پرسنٹ آپ کامیاب ہو کر لوٹو گے جو لوگ بھی یہ بات بولتے ہیں کہ ہم کام تو کرتے ہیں ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں بگڑ جاتا ہے کام پورا نہیں ہوتا وہ بندے وہ تمام لوگ جو یہ سبال کرتے ہیں وہ آج اسی وقت اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراں بعد اس عمل کو شروع کر دیں یقین مانے گا یہ جو اسم مبارک میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر جو اسم میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو پڑھ کر کہ اگر آپ اپنے کام پر جائیں گے اس کام کی شروعات کریں گے یقین مانے گا کامیاب ہو کر ہی لوٹیں گے آپ ناکامیابی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ جس کے سامنے بھی جائیں گے وہ شخص آپ کے اوپر مہربان ہوتا چلا جائے گا اور خوشی خوشی آپ کا کام بن جائے گا سارے راستے سارے کام بننے کے اسباب خود اللہ تعالیٰ گیب سے بنا دے گا تو پوری بات آپ لوگ سمجھ لیں بہت آسان عمل ہے آپ خود کریں اپنے بھائیوں کو بتائیں اپنے شوہر کو بھی بتائیں اپنے والد صاحب کو بھی بتائیں اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو ضرور بتائیں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے بہت زیادہ کامیابی ویڈیو ہے کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ رحم سے بات کرے گا اگر آپ اس کو پڑھ کر کے جا رہے ہیں بڑا کامیاب چیز بتا رہا ہوں اور کسی بھی کاروبار میں جا رہے ہیں کسی بھی کام پر جا رہے ہیں کسی جوب پر جا رہے ہیں آفس میں جا رہے ہیں تو اس عمل کو پڑھ کر کے اگر آپ جائیں گے تو یقیناً یقین مانے گا میں پورے دعوے کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو کر ہی لوٹیں گے تو یہ اس میں مبارک کیا ہے بہت دھیان سے سمجھ لیں میں آپ کو آپ کی سکرین پر لکھ کر کے دکھا دی رہا ہوں پورا یہ جو پڑھنا ہے نا آپ نے ستر بار دھیان رکی ہے ستر مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کا وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد مورننگ میں آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اس کو یہ ایک بات دھیان سے اس طریقے سے سمجھ لیں کام پر جانے سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہوگا پڑھنا کس طریقے سے ہے سب سے پہلے جب آپ کام پر جانے والے اس سے پہلے سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے نماز والا درود ابراہیمی چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں نہیں تو سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں تین بار پڑھنا اس کے فوراں بعد آپ نے پڑھنا ہے الہا تبارک تعالیٰ کی ایک اسم مبارک الفتاہو دھیان سے سمجھ لیں یہ میں نے ہندی میں لکھ دیا جو لوگ بولتے ہیں آپ ہندی میں نہیں بتاتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتاہو 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 اس کو آپ نے کتنا ستر بار پڑھنا اور جیسے ہی ستر بار پڑھ لیں اس کے فوراں بعد اب آخر میں تین بار وحی درود پاک پڑھ دینا جو آپ نے یہاں شروعات میں پڑھی تھی جو بھی آپ نے پڑھی تھی بس اس کے فوراں بعد جیسے ہی اتنا وظیفہ آپ پڑھ کر کے مکمل کر لیں فارق ہو جائے گا اتنا پڑھ کر کے آپ پھر اس کے فوراں بعد آپ نے تین بار اپنے ہاتھوں پر پھوک مارنا ہے فوک مارنے کے بعد اپنے چہرے پر اپنے تمام بدن پر پھرالیں اور اپنے گلے میں تین بار فوک کر کے اپنے اس کاروبار کی طرف آپ جائیے گا اپنے اس آفیس کی طرف جائیے گا جہاں پر آپ جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر آپ کا روزی روزگار ہے کاروبار ہے آپ جائیے گا اپنے کام کو شروع کریے گا یقین مانے گا اس میں آپ کو کامیابی ملے گی کسی سے بجنس کے پرپس سے ملنے جا رہے ہیں اس کو پڑھ کر کے تو وہ آپ سے رحم سے بات کرے گا اور نرمی سے آپ کے ساتھ پیش آئے گا تو اس کو عمل کو ضرور کریے گا امید ہے کہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اس ویڈیو کو سباب کی نیا سے لائک کریے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کہ اپنے کچھ قریبی دوست اور رشیداروں میں ضرور شیئر کریے گا